مالیہ نازکی اسلامباد میں عمران خان کے حکومت مخالف دھرنے کو تقریباً تحتر دن ہو چکے ہیں جہاں پاکستان عوامی تحریک نے اپنا دھرنہ ختم کر دیا ہے وہیں عمران خان کہتے ہیں کہ ان کا احتجاج وزیراعظم کے استیفے تک جاری رہے گا ہمارے ساتھی نوشین عباس نے عمران خان کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں پہلا سوال یہی پوچھا کہ اگر انہوں نے احتجاج پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا تو کیا وہ زیادہ محصر نہیں ہوتا وہ پرانی جماعتیں جو ساری کٹھی چینج کو روک رہی ہیں اب یہ پارلیمنٹ میں ڈومنیٹ کرتی ہیں انہوں نے مل کے اپنا اتصاب سل بنا دیا ہے یعنی نیب کا ہیڈ انہوں نے بنایا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن اپنے چوز کیا ہے مل کے انہوں نے کیٹی کے گورنمنٹ انہوں نے آپس میں مقبکہ کر کے کیا ہے اب ان کے ہوتے ہوئے ہم ایک چیز کوشش کرتے رہے کہ جو پارلیمنٹیرین سے اپنے احساسیں ڈیکلیئر کریں اور اپنا ٹیکس ڈیکلیئر کریں ہمیں ایک سال ہو گیا ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا کیونکہ یہ ملے ہوئے ہیں ہاں پاس تو ہم وہ پارٹیے جو چیلنج کر رہے ہیں اس سٹیٹس کو کو وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہو سکتا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بلکل بھی مؤثر نہیں رہا پارلیمنٹ تو بلکل ایک فرود ہے پاکستان کے اوپر تاہرال قادری نے سامباز اپنا دھڑنا اٹھا لیا کیا آپ کو اس سے ایک دھچکہ نہیں لگا ان کو ایک ضرور فائدہ انہوں نے کیا تھا اکتیس کی رات کو آگست کی رات کو جب ہمارے اوپر تشدد کیا پولیس نے اور پروٹیلیٹی کی اور چار لوگ بھی شہید ہوئے پوائنٹس اور لوگ زندگی ہوئے یعنی ظلم کی انتہا تھی اس دن رات اس دن ہمارے پاس تو کوئی تیاری نہیں تھی پولیس کے سامنے کھڑے ہونے کی انہوں نے تو ہمیں پکڑ گئے ریسٹ کر کے سار انہیں لے جانا تھا وہ لڑے انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ ہم ان کا بڑا شکر گزار کہ انہوں نے اس پر ہمیں بچا لیا لیکن اب یہ اور ڈیمینشن پر چلی گئی ہے اب تو پبلک موگلائز ہو گئی ہے اب ان کے جانے سے ہمیں فرقی پڑتا ہے وزیر اعظم اپنے جگہ سے تو نہیں ہٹے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی تاہرال قادری کے ساتھ اپنا دھرنا ختم کر لیتے اس کا مقصد تو پورا ہو گیا اب نواز کب جاتا ہے میٹر آف ٹائم یعنی تیس نومبر کو ہم نے سب کو یہاں کٹھا کرنا ہے اگر تب نہیں جائے گا پھر کال دے دیں گے جانا اس نے ہے تو کیا آپ یہ کہنا چاہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹائیں بلکہ سیاسی شعور لانا ہے لوگوں میں سیاسی شعور یہ اس کو ہٹائے گا نا آج تک سیاسی شعور نہیں تھا الیکشنز رگ ہوتے تھے یہ الیکشن کمیشن کو خرید دیا الیکشن کمیشن کو عدلیہ کو خرید دیا پیسے چلائے دہاندی کر کے جیت کے آگئے اور اس کے بعد جو ان کو ہاتھ لگا ہے کہیں جی جمہوریت خطرے میں ہے ایک تو انہوں نے جب آپ ان کو پریسن کریں گے جی آپ نے دہاندی کر کے جمہوریت خطرے میں آگئی فوج کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں تو اب اور چیز بدل گیا پاکستان لوگ جا گئے ہیں اچھا آپ ڈیڈلائنز دیتے رہے تھے کیا آپ شرمندہ ہیں کہ وزیراعظم ابھی تک نہیں ہٹے آپ کی وجہ سے میں نے کبھی کوئی ڈیڈلائن نہیں دی میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں جب تک نوازشک کا ستیفہ نہیں لوں گا میں دھرنان ختم نہیں لوں گا میں نے کوئی ڈیڈلائن یہ دی لیکن میں نے ہاں ایک ڈیڈلائن دی اگلی عید کی میری پرڈکشن یہ ہے کہ اگلی عید سے پہلے نیا پاکستان بان جائے گا کورسلون کا کہنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ پاگلپنے کے حد تک پہنچ گیا ہے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں جو جو ایک ملک میں انقلاب لاتا ہے اس میں پاگلپن ہونا پڑتا ہے جو کہ کوئی بڑا کام کرتا ہے اس میں پاگلپن نہ ہو اور لوجک ہو تو وہ نہ کر سکے اگر ایڈمند ہلری ماؤنٹ ایوریس چڑھا تھا تو اسے پہلے سارے مار گئے تھے